اسلام علیکم ویورس اعوذ باللہ میشید وانے باردین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہم ریمیڈی چینل کے مؤسس ناظرین سامعین آپ کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ترود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ویورس آج میں آپ کے ساتھ پرانی سے پرانی کھانسی ہو یا دمہ ہو اس کے متعلق علاج بتانے والی ہوں جو بہت ہی زبردست ہے ویورز یہ اتنا اچھا علاج ہے کہ آپ کی جتنی بھی پرانی یہ خانسی کا پروبلم ہے کف ہے وہ ٹھیک ہو چاہے گا ضرور آپ نے ازما کر دیکھنا ہے ویورز اس کے لئے بہترین دوائی صرف اور صرف تین چیزیں ہیں اس کو ٹلیٹ کرنے کے لئے اس کا علاج کرنے کے لئے ادرک جنجر لحسن گارلک جیسے بولتے ہیں اور دارچینی سینامن ویورز اس سے قرآن و حدیث سے سمجھیں ویورز جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے انہیں جو مشروب دیا جائے گا وہ کون سا ہوگا زنجبیل کیا آپ جانتے ہیں زنجبیل کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ویورز سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں محنت سے آپ کے لئے ویڈیوز بنائی چاہتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور اتنے بڑے یوٹیوب میں آپ ہمارے چینل کو کیسے سرچ کریں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ گئے بال آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں زنجبیل کہتے ہیں ادھرک کو ویورز آپ خود سوچئے ادھرک کس قدر فائدہ مند ہوگا کہ جنتیوں کا پہلا مشروب کیا ہوگا زنجبیل زنجبیل ادھرک ویورز یہ ادھرک آپ کے پھپڑوں کو آپ کے میتے کو بلکہ آپ یوں سمجھئے کہ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی زردیں ہیں جوڑوں کا زرد ہے اس کا بہترین علاج ہے اور خون کو پتلا کرنے کے لئے ادھرک اور لہسن دنیا میں سب سے بہترین بلڈ تینر مانا جاتا ہے جو ہے لہسن ہمیں تو صرف لہسن کے متعلق اتنا پتا ہے کہ لہسن اور پیاس کو کھا کر مسجد میں نہیں جانا اس کی بھو فرشتوں کو جیسے آپ جانتے ہیں لیکن ویورز لہسن میں ستر بیماریوں کا علاج ہے بلکل مسجد میں نہ جائیں اس کو کھا کر لیکن آپ اس کو ضروری سمال کریں جس کا خون گاڑا ہے چھاتی پر دشا جم جاتا ہے آپ نے اس کے لئے کرنا کیا ہے ادھرک اور لہسن ایک انچ کا ٹکرا آپ ادھرک کا لے لو اگر لہسن کے جبے چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ پانچ لے لیں اگر بڑے سائز کے ہیں تو دو لے لیں لیکن یاد رکھیں آپ نے فارمی لہسن نہیں لینا قدرتی اورگینک لسن لینا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے دار چینی لینی ہے دار چینی کی تین انچ کی ایک پیس لے لیں ایک ڈنڈی لے لیں اس کو آپ نے دو کپ پانی لینا ہے ایک پین میں دو کپ پانی ڈال لیں اور اس میں یہ تینوں چیزیں ایڈ کریں اور آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر اتنا پکانا ہے کہ پانی دو کپ سے ایک کپ رہ جائے ویورڈ سے پھر آپ اس کو چھان کر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر جسے شگر ہے تو وہ شہد کا استعمال نہ کرے شہد اس میں ڈال کر اس کو پیئے صبح اور شام پیئے کھانا کھانے کے آپ گھنٹہ بات پی لیں آدھے سے پونہ گھنٹہ بات گھنٹہ بات پی لیں ویورڈ سے یقین مانی ہے اتنا زبردست ہے یہ کہا ہوا کہ آپ کی پرانی سے پرانی خانسی دس دن میں ٹھیک ہو جائے گی صبح و شام آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ویورڈ سے اپنے ایکسپیرینس کو آپ نے ہمارے ساتھ ضرور نیچے کومنٹ بوکس میں شیئر کرنا ہے اگر کدانا خاصہ آپ خانسی بلگم ریشہ یا دمہ کے مریض ہیں تو ایک بار اس کہوہ کو بھی ضرور عظمہ کر دیکھیں اللہ عزت و جل آپ کو ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ پاک سب بیماروں کو صحت تندرستی و شفا عطا فرمائے آمین موسیقی